اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو ان تمام لوگوں کے لئے بہت زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے جو برڈز لیور ہیں کیونکہ ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں جو اس ٹاپک کے لئے بہت زیادہ پہشان ہوتے ہیں کہ ہمارے برڈز بریڈنگ نہیں کر رہے اور اگر وہ ایکس دے رہے ہیں تو وہ ایکس پر سائل نہیں ہو رہے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بریڈنگ فود بتانے والا ہوں جس سے آپ کے برڈز بہت اچھی بریڈ کریں گے جو برڈز بریڈ نہیں کریں وہ بھی سیت پر آئیں گے اور بیٹ کریں گے اور جو ایکس دے رہے ہیں وہ تمام کے تمام انشاءاللہ فرٹائل ہوں گے تو ویڈیو میں ان تک لازمی بنے رہے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شائر کیجئے گا اور میں چینل پر نہیں ہے تو کارنے چینل پر سبسکرائب کر دیں تو وقت جائے سے وغیر سبھو کرتے ہیں آج کی ویڈیو جو ہمارا سب سے پہلا بریڈنگ فود ہے وہ ہے کالا جنہ یہ آپ کو دوستو آرام سے مل جائے گا کس بھی شاپ سے اور یہ آپ کو سستہ بھی پڑتا ہے سو روپی کلو کے حساب سے آپ کو مل جاتا ہے اور یہ پورا مہینہ برڈز کے لئے کافی ہوتا ہے کیونکہ آپ نے تھوڑا ساتھ برڈز کو بھگو کر بوائل کر کے دینا ہوتا ہے تو کالا جنہ آپ نے بوائل کر کے برڈز کو دینا ہے اس میں وفر مقدار میں کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ پروٹین کا بھی بہت اچھا سورس ہوتا ہے آپ نے اس کو بوائل کر کے برڈز کو دینا ہے اور جو چھوٹے برڈز ہیں جیس دھکے فنچس ہوگی ان وہ آپ نے اس کو تھوڑا سا میش کر کے دینا ہے تو وہ بھی اس کو آرام سے کھالیں گے اس کے بعد جو دوسرا ہمارا بریڈن فوڈ ہے وہ ہے گندم گندم بھی آپ کو سانی سے مل جائے گی ہم گھروں میں بھی ہیوز کرتے ہیں تو گندم کو بھی آپ نے رات کو پانی میں بھی وہ دینا ہے اور اس میں آپ نے ایک چمچ سیپ کا سکھا ڈان دینا ہے اور صبح دیکھیں گا آپ کچھیں سوفٹ ہو جائے گی اور یہ آپ میاں اپنے برڈز کو اچھا سی واش کر کے اپنے برڈز کو دینا ہے اس میں بھی کافی مقدار میں ویٹمنز کیلشیوم میگنیشیمز ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ فائبر کا بھی بہت اچھا سوس ہوتا ہے تو یہ ہمارے برڈز کو ہیٹ پر لے کے آتا ہے گرمیوں میں برڈز کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ اس کے سردیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں سردیوں میں آپ نے اس کو بوائل کر کے دینا ہے یہ برڈز کے لیے فل ڈائیٹ بھی کہلاتی ہو اور یہ بہت اچھا بریڈی فارمولا بھی کہلاتا ہے اس کے علاوہ بات کرت ہاں ہاں ہماری تیسری بریڈنگ فوڈ کی جو کہ ہے چھلی چھلی بھی دوستو بہت آرام سے آپ کو میں جاتی ہے ثابت چھلی آپ لے آئیے اور ایسی ہی آپ اپنے برڈز کو سرد کیجئے یہ بھی برڈز کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اس میں کاربوہیڈریٹس ہوتے ہیں پروٹین ہوتے ہیں یہ برڈز کے ہلتھ کو اچھا کرتے ہیں جس سے برڈز آپ کا اچھے سے بریڈنگ کرے گا اور تمام کے تمام اندھیں فرٹائل ہوں گے اس کے بعد ہم بات کرتی ہاں ہماری پانچویں ہراکی جو کہ ہے پالک دوستو پالک برڈز کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں آئیرن ہوتا ہے یہ برڈز کو ہیٹ پر لے کے آتا ہے اس سے تمام نیل ہیٹ پر آتے ہیں اور برڈز جو فیرم میں ہیں وہ ایگ لے کرنے کی طرف آتی ہیں اور تمام کے تمام ایگ اس سے فرٹائل بھی ہوں گے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں ہماری اگلی ہراکی اگلی ہراکی طرف کرنے سے پہلے اگر آپ میرے تیاری کے نیو ہیں تو کارنیز جانے کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگی ہوتا ہے ویڈیو کو لائک زم کیجئے گا اور ایک اچھا سا پامل چھوڑے گا کہ میں نیکس ویڈیو کیس ٹاپک کیوں گناہوں اور کوئی بھی کسٹن ہو تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں ہماری چھویں ہراکی جو کہ ہے پمکن دوستو پمکن جسے قدو بھی کہتے ہیں بڑا قدو ہوتا ہے یہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ نے اس کا سلکہ اتار دینا ہے اور جو اس کا روٹ ہوتا ہے وہ آپ نے ہفتے ہاں ایک بار برڈز کے لیےić کرنا ہے اس میں بہت سارے ویٹامنز ہوتے ہیں جائے سے ویٹامن ای ویٹامن ای ویٹامن سی بھی برڈز کی بریڈن کے لیے بہت زیادہ اچھا رہتا ہے آپłam ہفتے میں ایک بار اس کو برڈز کے لیے譽 کرنا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں ہماری ساتھویں ہراکی جو کہ ہے لیسن لیسن اور میتھی یہ برڈز کے لیے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں آپ اس کو مکس کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہلا لگلر بھی استعمال کر سک آپ نے اس کو برڈ کو ہفتے میں ایک بار استعمال کروانا ہے زیادہ آپ کی استعمال کروانا اس سے برڈ کو نوز موشن بھی لگ سکتے ہیں یہ برڈ کو ہیس پر لے دی آتا ہے اور فیمل اس کی کھانے کی وجہ سے زیادہ ایس دیتی ہیں اور جب یہ آپ نے ایک بار نوڈ کرنی ہے کہ جب آپ کے پاس چکس ہوں تو تب آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس سے آپ کے چکس جو چھوٹے ہوتے ہیں ہفتے کے یا جو نہیں ہوں گون ہوتے ہیں وہ آپ اس سے مار بھی سکتے ہیں تو اب ہم دوستو بات کرتے ہیں ہماری آتھو ہرار کی جوکہ ہے سپراؤٹس سپراؤٹس بھی بہت آسانی سے بن جاتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو سپراؤٹ بنانا سکھنا ہوں تو آپ جو کومنٹ میں بتائیے گا میں اس پر الگ سے ویڈیو لے کے آؤں گا میں ابھی آپ کو ایسے بتا دیتا ہوں کہ سپراؤٹس میں آپ نے ثابت دالوں کا لینا ہوتا ہے جیسے کہ موم کی مشہور کی اور کوئی بھی ثابت دال ہو سکتی ہے وہ آپ لے لیجیے اور اس کو آپ نے بارا گھنٹ کے لیے بھگو دینا ہے اور اس میں ایک چمچ آپ نے اپن سائٹر ویڈیگر ڈال دینا ہے نیکسٹ ڈی آپ نے اس میں اچھے سے اس کو یوچ کر لینا ہے اور اس کو کسی چھننی میں راکھ کے اوپر سے آپ نے کپڑا دے دینا ہے جس کو آپ تھوڑی تھوڑی گھنٹوں کے بعد آپ اس کو گلہ کرتے رہے گیا اور دو سے تین گھروں میں دے دے گا اس کی اچھے سے یہ چورے نکل آئیں گے جیسے جو بارز کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں مرنیوں میں یہ بارز کو بہت زیادہ دیتے ہیں ان کے اپنے اس میں پانی بہت زیادہ مقدار میں آتا ہے اس کے علاوے یہ بریڈنگ کے لیے بہت زیادہ اچھا رہتا ہے منٹر میں بھی آپ اس کو بارز کے لیے استعمال کروائیں گے یہ بارز کے لیے بہت بیسٹ رہتا ہے بیسٹ بریڈنگ فارمولا ہوتا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں ہماری لاسٹ خورا کی جو کہ ہے ایک فوڈ بھی برڈز کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اس میں پروٹین واپر مقدار میں موجود ہوتا ہے یہ برڈز کا بریڈنگ پر لے کے آتا ہے اس کے علاوے جو برڈز کے چکس نکلی ہوتے ہیں تو برڈز اچھے سے اس سے اپنے چکس کو فیٹ کرواتے ہیں اب آئیک فوڈ بھی آپ کے ہفتے میں ایک بار دینا ہے گرنیوں میں ایک بار دیجئے اس سے برڈز کو لوس総 اورonent لاپس لگ سکتے ہیں ذیدہ آپ نے Not استعمال کروائیں ہفتے میں ایک بار مہینے میں آپ دو بار استعمال کروا سکتے ہیں ہفتے میں دو بار بھی دے سکتے ہیں ہفتے میں دو بار بھی دے سکتے ہیں ہفتے بہت ہیٹ پر رہتے ہیں ہفتے بہت مان نہیں آگے آپ کے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہفتے لائے پرمنٹر شہزور کیجئے مجھے سینل پر نیو ہے جو چینل آپ کے سبسکرائب کہتے ہیں مجھے آپ کے سپورٹ کے بہت زیادہ دریت ہے مجھے آپ نے دے لیکس ویڈیو میں تک تک لئے اپنا اور اپنے برچ کا حیالت سے زیادہ پیس